بیدی این ایک کو سامنے بٹھائیں اپنی گواہولیں خصوصی اقناق کو فرنو ساسر آوان کو سامنے بٹھائیں شہر یا افریدی کو سامنے بٹھائیں اور کالنج لے کے ان کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے جا کے پرس کانفرس کر دیں گے کس طرح سے آپ نے جا کے جانی مدد نہیں کن رہا ہے کس طرح سے آپ نے جا کے لوگوں کے سامنے جاہو پیش کرنا آپ یہ بتائیں کہ پھر ایسے محول نہیں کہ ملت کیسے آگے کل سکتا اور ایسے محول میں اگر یہ معاشرہ جو ہے یہ افراد پتھلی اور انارگی کا اشکار نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور اگر خدا نہ فاسطہ خدا نہ فاسطہ میں اپنی بات کو مقصد کرتا ہوں کہ اگر یہ معاشرہ جو ہے اگر یہ ملت جو ہمارے عباؤ اجلاد لے بے ذری اور بے شمار قرمانیہ دے کے حاصل دیا ہے اگر یہ ملت اگر یہ معاشرہ افراد کفی اور انتشار کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہم نے اسے کسی کے لیے بھی کوئی ٹکانہ نہیں ہے اس کے لیے شاید تو ٹکانہ ہو کہ اس کی آر اور آر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ کسی بھیر میں جو ہے وہ کر رہی ہے خود اسے بات لے گا موقع ملے گا تو بات جائے گا لیکن باقی دنیا ہے دنیا میں جہاں جو ہم معاشرے ٹوٹے ہیں جہاں بے معاشرے انتشار اور افراد کفی کا شکار ہوئے ہیں اس کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں آپ افرادستان کی مثال دیکھیں آپ شام کی مثال دیکھیں کہ شام کے مشندے جب اس ملک سے بھاگے ہیں تو سمندر کے کنارے ان کے بچوں کی مردار تصویریں دے کے پوری دنیا روئی ہے لیکن وہاں پہ جو ہمیں کسی کو ترس نہیں ہے جب معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے تو پہ ہر آدمی جو ہمیں دوسرے کا دلک آتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس نالائے اور ناہل دولنے کی وجہ سے اس ٹیم ڈو کے صرف اور صرف انتقام کے رابط کوئی ان کی پولیسی نہیں ہے کوئی ان کا پروجیکٹ نہیں ہے انہوں نے کچھنے ڈائی سال میں حکومتے آتی ہیں اور پہلے سال کو اپنا ایک پروگرام دیتی ہے ایک پولیسی دیتی ہے اس کے بعد اگرے تین سالوں اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اور آخری سال میں جو اب اس کے افتدا کرتی ہیں ان کو اپنے مصوبوں کو اپیسیل کرتی ہیں اور پہلے پہلے پوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ لوگ ان کی اوپر انمار کرتی ہیں جیسا کہ پی ایم ایل ایل پی گورنمنٹ نے کیا ہے لیکن ہمیں ایک سازش کے تحق ایک سازش کے تحق اینہ نوازشی کو اکلام پروڈیکٹس کے جو ہے وہ اقتطا کرنے یا ہم کو اپیسیل کرنے سے جانب روکا ہے یہ موٹرویس یہ بلی کے کارکانے یہ سب کے سب آکے انہوں نے ہوگا کہ دعا دیم کے پتار جو ہے وہ آخری ساتھ پہ ہوئے اور شارف خاکان آباسی صاحب میں ہوگا رہے اس کو قدیر اعظم تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی گیاں صاحب سے تو کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس موقع پہ موجود ہوا کریں تو لیکن انہوں نے اس بارے میں جو اپنے احساسات نوگیان کیے تو ایک سازش کے تحق یہ ایسی حکومت ہے کہ اس کو دائی شہر ہو گئے اور دائی شہر ہو گئے کوئی پروگرام نہیں کوئی شکتہ جو ہے وہ مجھوڑا نہیں کوئی پولیسی نہیں کچھ ہی نہیں بتایا کہ انہوں نے کہنا کیا ہے ماس وائس کے کہ میں نے سب کو جنوں میں ڈالیا ہے میں نے سب کو جو ہے کسی کو میں نے چھوڑا نہیں حالانکہ یہ بات جو ہے یہ صلاح بات جو ہے یہ تو اس داد کو ہے یہ قوت تو صرف خدا کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سامنے میں معلومی چیز ہے یہ تو اتنی کوئی بس چیز ہے کہ یہ بات تو اس کے لئے اُس سے دلتی نہیں لگا لیکن وہ تکبر میں جو ہے وہ ہر وقت یہی بات اس کے لئے لبوں پہ ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایسی تباہی سے اس ملک کو دھوٹ سارا کرے میں سمجھ جو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم کس کے اقلاب کو ٹھڑے لیں کوئی ہم مسطنہ جدو جیتنی کرنے جا رہے ہیں کوئی ہم جو ہے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم جمہوریت پہ ساتھ ہیں ہم قانون اور آئین پہ عمل کردے والے لوگ ہیں ہم ایک جمہوری جدو جیت کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جمہوری جدو جیت جس کا قانون کے تحت ہمیں حق حاصل ہے اور آئین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے تدشاق کے تحت ملک اور قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا بیانیاں جو ہے وہ سامنے لائیں اور قوم کے سامنے اپنے بات رکھیں اور پھر فیصلہ جگہ وہ قوم اپنے بوٹ شکریں ہمارا مطالبہ ایٹ بیچین صرف اور صرف ایک ایسا فری اور فیل انتخاب ہے جس میں عوام اپنا فیصلہ دیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عوام کے فیصلے کو نہ رکھا جائے نہ اس کو تدیل کیا جائے عوام کے فیصلے پر عمل کیا جائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دی ووٹ کو عزت دو سے مراد کی حرکت نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو ووٹ موٹر کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے دے لیکن وہ جو فیصلہ کرے کچھ فیصلے کو تسلیم کیا اور ہمارے قائم نیا نواز شریف نے جو یہ بات بڑی ساخت کے ساتھ آپ نے مجرمالا میں ان کی تقریب جو ہم سنی ہوگی دو لوگ وہاں میں موجود تھے اور بعد میں جو ان موجود نہیں کی تھے کیونکہ ان کی تقریب جو ہے وہ اویلی بڑی سوشل میڈیا پہ دو گومنے پر وزید گئی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پچھلے ستر سال میں ہونے والے باترات کو جو ہے وہ بیان کرتے کرتے اور ہماری جو اس وقت کی مشکلات ہیں اس وقت پہ جو حالات ہیں اس وقت پہ جو وسائل ہیں ان کو اس طرح سے انہوں نے اس بات پہ گنتمج کیا کہ ان کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بورڈ کو عزت لے بورڈ کے خیصلے کو تسلیم نہیں کیا یہ ملک بورڈ کی طاقت سے حاصل کیا گیا یہ وہ یہ ملک ایک سیاسی جدو جہن پر تیجئے کا حاصل ہوا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت نے جدو جہن کی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی قائد نے جدو جہن کی اور وہ جدو جہن پر تیجئے میں یہ ملک کے حاصل ہوا یہ ملک کسی جن کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا بورڈ کی طاقت سے حاصل کیے گئے ملک کو اگر بوٹ کی طاقت سے چلانے کی کوشش بھی جاتی ہے یا چلایا جاتا تو یہ کام یاد رہتا ہے اسے بوٹ اور مندوب کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی ہوئی جو کے ناکام پھیلی ہے ایک بار نہیں یہ بار بار کوشش ہوئی ہے اور بار بار ناکام ہوئی ہے اب اس میں مزید تجربوں کی جائش نہیں ہے مزید تجربے جو ہیں وہ شاید خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جس طرح سے نہ پہلے بات کر چکا ہوں ہمیں کسی ایسے قاطرے سے دو چار کر سکتے ہیں جو ہمارے وجود کے لیے جاہاں خطرہ اس مقصد کے لیے تمام سیاسی جباتوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک جنہوری اور سیاسی پروگرام دیا ہے جس تحریف کا نام پاکستان دیموکریرپک موربنٹ پی ڈی ایم جوہاں رکھا گیا ہے اس میں گیارہ سیاسی جباتے ہیں اس میں سینئر یا بڑے حصے دار جوہاں وہ ہم ہیں اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حصے کے مطابق جوہاں اپنی ذمہ داری جوہاں جوہاں جبائیں پہلے بندے پہ جنسوں کے پروگرام ہیں اور آنے والے دلوں میں تیس نومبر کا جلسہ جوہاں وہ ملتان میں ہے جس کی پرپریشن کے لیے جوہاں ہم یہاں پہ جمع ہیں اس جلسے کی میزمانی جوہاں وہ پیپرس پارٹی کے پاس ہے دوسرا جلسہ جوہاں اس کے بعد وہ تیرہ دسمبر کو ہے جو لاہور میں ہے اور اس کی میزمانی جوہاں وہ پاکستانی جس نومبر کے پاس ہے جس سے پہلے پراکستانی کوئٹا پشامر کا دلسہ بائیس کو اور اس پہ جو پروگرامز ہوئے ہیں جو جلسے ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے جس انداز سے شکت کی ہے اور اس پہ لیاں روال شریف نے جو بیانیاں جو اپنا موقع پیش دیا ہے اس کی جس انداز سے جوہاں وہ پزیرائی ہوئی ہے وہ ہمارے اس خرشے کو ہماری اس تنویل کو ہمارے اس موقع کو درست حال کرتا ہے اور عوامی رائے جو ساندے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس موجودہ کٹ پتلی غیر نمائندہ سیلیکٹیو گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھر جانا چاہیے جو سیلیکٹرز ہیں انہیں مہربانی کر کے ہماری کسی سے رڑائی نہیں ہے آپ اس ملک کے عراروں سے گھرنا نہیں چاہتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عرارے جو آئینی حدود میں رہ کے کام کریں آپ صرف یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے عرارے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں آپ خود بھی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنے کی جو ہے وہ پوری شرح سے نہیں پیاتھو پارنیمنٹ بھی اپنی حدود کا تیل کرے اور ان حدود میں کام کرے عدریہ تمام ادارے میں ہیں وہ اپنی حدود میں کام کرے اسی سے جو آگے پڑے گا اس کے رواح ہماری کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مخاصر یا مخاطر نہیں ہے ہمارا یہ بیانیاں ہماری جماعت کا یہ موقف ہمارے قائد کا یہ موقف ہمارے قائد کا یہ بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کی مخاطر میں پاکستان کو آگے بڑھانے اور اس قوم کو آگے بڑھانے کیلئے ہے اور اس قوم کے خیصلے کو عزت دینے اور دلانے کیلئے ہے تو اس کے بعد آپ جب یہ برام تیس نومبر کو ملتان میں ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ بھرپور کامیابی جو ہے وہ آپ تمام دوستوں کے جو آپ یہاں پہ موجود ہیں آپ کی کوپریشن آپ کی انتھک محیرت اور آپ کی کمیٹمنٹ کی بھی ہمارے بڑھانے کیلئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ میرے بات جیسے ہی ہاؤس اوپن ہوں اگر مناسب سمجھا جائے تو ہر ڈیویلن کی نمائنگی کرتے ہوئے ایک ایک جوڑو دوست جائے وہ بات کرنے ہیں اور وہ بتائیں کہ ان کے بسکٹس میں ان کے ڈیویلنز میں وہ کس طرح سے تیاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی اچھے طریقے سے تیاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاس بہت اچھی تجاویز ہیں تو ان تجاویز سے دوسرے سننے والے بھی یہاں وہ خیفہ بات سکے اور خاص طور پر اس جب سے وہ بنیادی طور پر جب تک فیڈ ملتان شہر نہیں کرے گا تو اس وقت تک جو ہے وہ پھر کام نہیں بنے گا ملتان شہر کے دوستوں کو جو یہاں پہ ہمارے ٹکے پولڈرز احمد نیمپی خیبان بٹھے ہیں عبد داران تنظیم کے جہاں پہ موجود ہیں انہیں بنیادی طور پر جو ہے یہ دونے داری محابنے کی ہے اور انہیں ہمیں آج ہمیں بھی اعتماد میں لینا ہوگا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تیاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم بھی آپ کو سلسٹ کریں گے کہ آپ کو ایک سپروائزی کمیٹی جو ہے وہ بنانی کہیے جس کو میں نے ریکرسٹ کی ہے سردار علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبد الرحمان کرنی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر ہیں کہ وہ مشترکہ اور پھر جو ہے وہ اس کو قدمی کرنے ملک ندین کانان ساتھ سے جو ہمارے سینئر ریہ صدر ہیں سینئر ریہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکی ہے اور اس میں تمام ایویڈنز کے صدر جنرل سیکٹری دسلکٹ پرینسڈنٹ اور ایمین نے ایمپی ایس ایران کو مینبر رکھا جائے اس کی کم از کم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تین چار ویٹنج کریں اور ارلی ویٹنگ جو ہے وہ اگر مناسب ہو تو نیکسٹ دوہ تین چار دنوں میں کریں اس نے بیٹھ کے فینانس کمیٹی میں آئے ایسے مقاصل کو حاصل کرنے کے لیے اس چیز دی میں ضرورت پڑتی ہے فبلسٹی اور میڈیا کمیٹی ہونی چاہیے جس میں جو لوگ اس دارے میں پھری سود بوجھ رکھتے ہیں ان کو موقع دیا جائے اور ہنکوں کے احاوہ کچھ ایسی جگہیں ہیں اور فاسٹورپ کے جو درسہ ہونے جہاں پہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک مشترکہ فور پہ فبلسٹی کمیٹ ڈیزائن ہونی چاہیے ڈیزائن ہونے کے بعد جو ہے ان سے دیائیو بیجمنٹ ہونا چاہیے اور تمام کم از کم ملتان شہر میں ہر یون کوئشن میں آپ کو ایک گیترین کا احتمال کرنا چاہیے اس کے لیے جیرمنٹ احوان ہیں ان کو اعتماد میں براہ و لینا ہوگا اور باقی عزمہ اور باقی دیویت میں بھی اسی طرح سے ہر سبائی حد کے یون کوئشن میں براہ و اس بات کو آپ کو یا دونی طرح سے اس کا احتمال کرنا چاہیے اور میں یہ جب ہوں گا کہ ڈیز ساریشن ڈسن پیلٹ ڈس وائی حمقہ نو ملتان شہر کا ہے جس طرح سے آپ اپنا ایک مین ایلیکشن آفس مرایا رہے ہیں ملتان شہرfully خیل sık پیلان